موسیقی 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 ہنگو میں تھانا دعا باقی مسجد میں خودکش حملے کا مقدمہ درج ایف آئی آر ایس ایچو کی مدیت میں نامعلوم دہشتگردوں کے خلاف درج کی گئی ہنگو خودکش حملے کے تین شہدہ کی نماز جنازہ ادا ایک پولیس اہلکار اور دو شہدیوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی پولیس افسروں اہلکاروں اور شہدیوں کی بڑی تعداد میں شرکت کو کمانڈر پرشاہ و لیپٹن جرنل حسن اظہر حیات نے جائے وقوع کا دورہ کیا آپریشن میں حصہ لینے والی اہلکاروں کی کارکردگی کو سراحہ آئی جی خیبر پکتونخواہ اختر حیات گنڈاپور اور چیف سیکیٹری کا دعا با پولیس ٹیشن کا دورہ کہتے ہیں پولیس ہر محاص پر دہشتگردوں کا مقابلہ کر رہی ہے امریکہ کی بلوچستان اور خیبر پکتونخواہ میں خودکش حملوں کی مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کہتے ہیں ہم تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار تازیت کرتے ہیں پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے مستحق ہیں اقوام متحدہ کی بھی مستونگ اور ہنگو میں دہشتگرد حملوں کی مضمت سیکیٹری جنرل نیٹونیو گوتریس کا کہنا ہے پاکستان میں دہشتگردانہ حملوں کی مضمت کرتے ہیں مذہبی تقریبات کے دوران گھناؤنا حملہ کیا گیا پاکستان میں دہشتگردی کی سمدران کو کٹ اہرے میں لائے جائے سعودی عرب فرانس کوئیت سمیت یورپی یونین کی حملے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصور وار طرار ایف آئیے نے چالانہ اوفیشل سیکرٹ ایک پورٹ میں جمع کروا دیا چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹوائل کر کے سزا دینے کی صدا ذرائع کے مطابق چالان میں کہا گیا ہے کہ اصد عمر ایف آئیے کے ملزمان کے لسٹ میں شامل ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا شاہ محمود نے بھی چیئرمن کی معونت کی سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہیں آزم خان کے بیانات بھی منسلک کیے گئے اٹھائیس گواہان کی فیرس بھی منسلک سابق سیکیٹری خارجہ اصد مجید اور سوہیل محمود بھی گواہان میں شامل فلوچستان میں اتقانون نافذ کرنے والے داروں کی بڑی کاروائی نو مائی کو سبی جاتے ہوئے اقواہ ہونے والے چھے فٹبالرز میں سے چار بازیاب گھروں میں پہنچا دیا گیا بازیاب ہونے والوں میں یاسر بکٹی، پیسل بکٹی، سوہیل اور زاکر شامل باقی دو فٹبالرز کی تلاش کے لیے آپریشن جاری نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا سابق وزیراعظم پر ظلم کرنے والے رسپا ہوئے کم عرصے میں سب کردار بین اقاب ہو گئے سابق وزیر خزان آئے ساگتار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے ایک ہی کام ہو سکتا ہے ملک کو ٹھیک کریں یا انتقام لینے میں لگ جائیں اب ہمیں اکثریت ملے گی تب ہی مشکل فیصلے کر سکیں گے ایک سوال کے جواب میں کہا پارٹی کا بیانیاں نواز شریف نے تیک کیا ہے کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا کسی کوئی سرائت نہیں مل سکتی کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں فضل الرحمان اور نواز شریف کی رانمائی میں ملک آگے بڑھے گا ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے ووٹ کی طاقت سے جو جماعت آئے گے آئے گی ملک کو آگے لے کر چلے گی جس طرح ملک کو ڈیپورٹ سے بچایا اسی طرح آگے لے کر چلیں گے مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا شیع ضروریہ کے قیمتیں قوت خاریت سے باہر بجلی گیس مہنگی پیٹرولی مسنوات بھی پہان سے دور لاہور میں دودھ اور دہی مہنگا دودھ ایک سو آسی دو سو دس روپے پکھلو دہی ایک سو آسی دو سو روپے میں پھرو اسلام آباد میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر اسلام آباد ملتا پشاور اور کوئٹا میں بھی شہریوں کی دخائیاں حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصور وارترار ایف آئیے نے چالان اوفیشل سیکرٹ ایک پورٹ میں جمع کروا دیا چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹوائل کر کے سزا دینے کی صدا ذرائع کے مطابق چالان میں کہا گیا ہے کہ ایسد عمر ایف آئیے کے ملزمان کے لسٹ میں شامل نہیں چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا شاہ محمود نے بھی چیرمن کی معاونت کی سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہیں آزم خان کے بیانات بھی منسلک کیے گئے اٹھائیس گواہان کی فیرس بھی منسلک سابق سیکیٹری خارجہ آسد مجید اور سوہیل محمود بھی گواہان میں شامل شاہین ورلڈ کپ کی پہلی مشق میں ہی فیل نیوزی لینڈ نے وام اپ میچ میں پاکستان کو پانچ وکٹو سے شکست دے دی نیوزی لینڈ نے 346 رنز کا حدف 46 ویں اوور میں پورا کر لیا اسام امیر کی دو حسین علی آغاز سلمان محمد وسیم کی ایک ایک رکٹ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹو پر 345 رنز بنائے محمد رزوان کی سینچری کپتان بابر آزم اسی تاوٹ شکیل پچتر عبداللہ شفیق چودہ اور امام الحق ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایشن گیمز میں پاکستان کی فاز تلائی تمگوہ جیتنے کا موقع قوم اسکوائش ٹیم تلائی تمگوہ کے لیے آج پھارت سے نبر دازمہ فاکی میں بھی روایتی حریفوں میں میدان لگے گا شیوٹنگ مسکل برانز میڈل بھی پاکستانی جوڑی ہار گئی ایتلیٹکس مقابل میں پاکستانی کھلاری پھر فلوپ میڈل سٹیبل پر چین سب سے آگے پاکستان ایک برانز میڈل جیت چکا ہے پینش لالیگا میں بارسلونا ٹاپ پوزیشن پر آ گیا دفاعی چیمپئن کی سویلہ کے خلاف ایک صفر سے کامیابی پیس لگن گول سویلہ کے دفاعی کھلاری کی غلطی سے ہوا سرجو راموس نے گیند کو اپنے ہی جال میں پہنچا دیا اور ماسوم خواہش کی شرارتو بھری کہانی ہولیوڈ آنیمیٹیڈ فلم وشکا ٹریلر آ گیا 22 نومبر کو نمائش کیلئے پیش کی جائے گی موسیقی